اور میں پولیس والوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھو یاد رکھو ہمیشہ بی جے پی اقتدار پر نہیں رہے گی یاد رکھو یاد رکھو میری اس بات کو اگر تم یقین نہیں کر رہے تو منی پور کا ایک کیس سپریم کارٹ میں چل رہا ہے منی پور کی پولیس نے ستر لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جو کیس چل رہا ہے برسوں کے بعد اور ہم نہیں بھولیں گے ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ کیس کو یاد رکھو کوئی نہیں کوئی ظلم کو نہیں بھولا جائے گا سماجوادی لوگ کے لوگ بھول سکتے ہیں ہم نہیں بھولتے نہ ہم دوستوں کو بھولتے ہیں نہ ظالم کے ظلم کو بھولتے ہیں اور انصاف کے لئے لڑتے رہیں گے یاد رکھو آج تم ایک حکومت کے دباؤں میں آکر گولیاں چلا رہے ہیں یاد رکھو ایک ایک گولی کا انشاءاللہ اللہ بھی ساب لے گا اور کوٹ بھی لے گا آپ بتائیے کیا ہے یہ ویر ہاؤس کے بازو دکانے کہا ہے کہاں کی گائے کہاں کی سمگلنگ تو آپ نے رات و رات ان کو ٹرانسفر کر دیا امید شاہ ذکر کرتے ہیں آزم کا ہم پوچھنا چاہتے ہیں امید شاہ آپ نے الطاف کا کیوں ذکر نہیں کیا کہ ہی کاشگن کا الطاف جس کے ہوئے الزام تھا کہ کوئی بچی کو لے کر بھاگا الطاف کو لایا گیا پولیس ٹیشن میں اور دنیا کو بتایا گیا کہ ڈھائی فیٹ کی نل کی ٹوٹی سے الطاف نے خود کشی کر لی اگر کوئی پولیس کا کاشگن کا جو سسپینڈ ہوا ہے اگر وہ مجھے لے جا کر اس بیتل غلام ایک ٹائلیٹ میں اپنے گلے میں رسی دال کر مجھے بتائے گا کہ اس سے عدمی مر سکتا ہے اور وہ اگر مرنے کے خریب آیا تو میں خود رسی نکال لوں گا اس کے گلے سے بتاو ان کو بتاو ان کو ڈھائی فیٹ کی ٹوٹی کو کوئی خود کشی کر سکتا ہے اور الطاف کی جان لے لی گئی وہ کاشگنز کے جن پولیس کے عدداروں کو سسپینڈ کیا گیا وہ ناکافی ہے ان کو ارسٹ ہونا چاہیے 302 کا مختمہ لگنا چاہیے 302 کا مختمہ لگنا چاہیے مادر کا چارز لگنا چاہیے ان کو جیل کو بھیجانا چاہیے مگر نہیں کریں گے کیونکہ مرنے والے کا نام الطاف تھا مرنے والے کا نام الطاف تھا اگر مرنے والے کا نام گبتا ہوتا یا علی ذات کا ہوتا تو پولیس بھی سسپینڈ پولیس بھی گرفتار مکہ منتری پہنچ جاتے اس کے گھر کو مگر مرنے والا مسلمان ہیں اس لیے قالی سسپینشن پر باگ یا ٹرانسفر پر باگ ختم ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں طرف تماشا یہ ہے کہ دھائی بجے الطاف کی موت ہوتی ہے اور چار بجے دیر گھنٹے کے بعد کاشگنج کی بہدر پولیس یوگی جتن ناف کی گورنمنٹ میں دھائی بجے الطاف کی موت اور چار بجے الطاف کے خلاف الٹھا افعار کیا جاتا ہے اور الطاف کی موت کون کی افعار میں کیا لکھتے ہیں کہ نامعلوم پولیس والوں نے نامعلوم پولیس والوں نے الطاف کو مار دیا اچھا یہ کیا آسمان سے آئے تھے کہ الطاف کو خودکشی دے کر اڑکے چلے گئے یا ناکبور سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے نامعلوم انگریجی میں کہا undisclosed unknown people واہ بابا کیا کرکار چلا رہے آپ یہ مزاق ایک انسان ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محروم کر دیا گیا اور باپ سے خالی پیپر پر انگوٹا لے لیا گیا اور لکھ دیا گیا کہ اس کا باپ تو خوش ہے ہم سے ہاں جس طرح دیس کی جنتہ یوگی اور موڑی سے خوش ہے سب خوش ہے پھر سب کو آپ انگوٹے پر دبا دو اور لے لو مگر ایک باپ دے تو اپنے بیٹے کو کھویا ہے نا اور یاد رکھو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اگر میں بھی ظلم کرتا ہوں تو مجھے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کے ظلم کو کبھی نہیں برداشت کرتا اور ایک مظلوم کے آیت میں جب آیسوں آتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے تم نے ایک باپ سے اس کا بیٹا چھینہ انشاء اللہ تعالی اللہ انصاف کرے گا اللہ کی لاتھی میں دیر ہے اللہ کی لاتھی میں آواز ہے یاد رکھو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا جنہوں نے الطاف کو مارا جو ظلم کر رہے ہیں چاہے کسی مذہب کیوں درو اللہ سے درو خدرت کے نظام سے ظلم کرنے والوں فیرون بھی ظلم کیا نمرود بھی ظلم کیا یزید بھی کیا مگر ان کا ظلم ختم ہو گیا دنیا میں نام حق کا تھا حق کا رہے گا دنیا نے مظلوموں کو انصاف دلا اور انصاف ملے گا ان سے اللہ تعالی